نمشکار مطروں ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کا بھلا کرے سب کا جیون ہسی خسی ویہتیت ہو ماترانی سب کی جھولی میں خسیہ بھری اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور وشی کرن ویڈیو لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاغج پر منتر لکھ کر کس پرکار سے ہوتا ہے سموہن وشی کرن تو چلیے شروع کرتے ہیں مطروں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جیون میں کوئی اور پلوبرم ہے جس کا انگینہ تپائیوں کے بعد بھی آپ سماتھان نہیں کر پا رہے ہو تو ہمیں بے ججک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو زر سے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے کسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں نمشکار تو چلیے مطروں جان لیتے ہیں ویڈی کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ جو بھی ویڈی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ساری ویڈیا آجمائی ہوئی ہیں یہ سبھی ویڈیا تنتر ساستر کے انصار ہیں ان ویڈیوں کو کرنے میں کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ آپ سے کوئی مہتوپون جانکاری چھوٹ نہ جائے ویڈیو کو پورا انتھ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو کیونکہ اگر کوئی گلتی ہو گئی تو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں تو بات کرتے ہیں ویڈی میں کام آنے والی سامگری کی تو سب سے پہلے تو مطرو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہے ایک آکرشن عرف سموہن وشی کرن سموہن وشی کرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اتنا آکرشن آپ سمایوجت کر لیتے ہو مطلب آپ اپنے اندر اتنا آکرشن بھڑ لیتے ہو جو سامنے والے کو اٹریکٹ کرے یعنی اس ویکتی کو جو کوالٹی پسند آتی ہے وہ کوالٹی آپ میں آ جاتی ہے یہی ہوتا ہے آکرشن وشی کرن کا مطلب تو جس ویکتی کے لیے آپ یہ وشی کرن کر رہے ہو اس کے لیے ہی یہ پربل کام کرتا ہے تو یہ جو اس کا سمیہ ہے وہ رہے گا رات بارہ سے ساڑھے بارہ کے بیچ کسی بھی دن آپ یہ کر سکتے ہو کسی بھی وار راتری بارہ سے ساڑھے بارہ کے بیچ آپ یہ کر سکتے ہو راتری میں کرنے والا اپائے ہیں تو اس میں آپ کو چاہیے گا ایک تو لال کلر کا پین یا مار کر بس اس کی شہی لال رنگ کی ہونی چاہیے اس بات کا دھیان رکھئے ایک چاہیے آپ کو سفید کاغج ایک دم سفید کاغج آپ کو لینا ہے اور لال کلر کا مار کر یا پین لینا ہے تو دھیان رکھئے گا اس میں جو منتر وغیرہ ہوگا اس میں آپ کو کوئی بھی فوٹو وغیرہ اس میں نہیں لینی ہے صرف اس کا نام لگے گا تو اس کا جو چہرہ ہے جو سامنے والے کا چہرہ ہے وہ آپ کو انتر دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ جب آپ اس کا چہرہ انتر دھیان رکھو گے تب ہی یہ ویدھی بہت پاورفل اثر کرے گی ایسے مان لیجے اس کا نام ہے نیرج کمار تو نیرج کمار کے کروڑوں لڑکے ہیں انڈیا میں ٹھیک ہے تو نیرج کمار نام کے کروڑوں لڑکے ہیں تو آپ کو اس نیرج کمار کا نام دھیان میں جو ہے اس کا آپ کو چہرہ انتر دھیان کرنا پڑے گا جتنا آپ اس کے چہرے کو انتر دھیان کرو گے جتنا آپ اس کے چہرے کو انتر میں محسوس کرو گے اتنا پاورفول وشکن ہوگا تو کپڑا بچھا کر آپ کو ویدھی کرنی ہے دھیان رکھے گا ہم جو بھی ویدھی آپ کو بتاتے ہیں وہ کپڑا بچھا کر ہی بتاتے ہیں کیونکہ تنطر ویدھیا کا کام کبھی بھی جمین پہ نہیں ہوتا ہے رات بارہ سے ساڑھے بارہ کی بیچ آپ کو ایک سفید کاغج لینا ہے اور لال کلر کا جو مارکر ہے وہ لینا ہے اب آپ کیا کروگے دیکھو سفید آپ نے جو کاغج لیا ہے اس پر آپ لکھوگے سب سے پہلے سری یہ جیسے میں لکھ رہا ہوں ویسا یہ پریکٹیکل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی دکت نہ ہو تو جیسے بتا رکھا ہے ویسے ہی کریں اس کے پسچات آپ کو ایک منتر لکھنا ہے منتر بلکل دھیان سے لکھے گا آپ کو پریکٹیکل کر کے پکچر بھی چلا دی جائے گی تاکہ آپ کو منتر میں کوئی دکت نہیں ہو اوم مہا وشم یکشنی دیوی یکشنی دیوی سمموہنم وشی کرن سمموہنم وشی کرن امک اب یہ جو امک ہے نا اس کی جگہ آپ کو سامنے والے کا نام لینا ہے جہاں پر اپنے امک لکھا ہے اس کی جگہ آپ کو سامنے والے کا نام لینا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کا آپ وشی کرن کر رہے ہیں اس کا آپ کو نام لینا ہے سریر ایوام آتما سفل کروہ سواہ یہ آپ کو منتر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ منتر آپ کو جیسے آپ نے یہ لکھ لیا اس کو اچھے طریقے سے لکھ لینا پکچر چلا دی جائے گی اس کا جو رائٹنگ ہے وہ ایک دم صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو آپ یہ منتر لکھ رہے ہو یہ بہت ہی پاورفل وشی کرن منتر ہے اس کو آپ نے لال کلر کے انک سے لال کلر کے شہی سے اور آپ نے سفید کاغذ پر لکھ لیا اور اچھے اچھے طریقے سے فورڈ کر لیجئے اب آپ کو اسے منتر بول کے ابھی منتریت کرنا ہے تو سیدھے ہاتھ میں اسے رکھئے اور یہی منتر آپ کو بولنا ہے جو آپ نے لکھا ہے یہی منتر آپ کو ایک سو آٹھ پر بولنا ہے تو کیا بولوگے امان لیلی جی آپ وشی کرن کر رہے ہو سواتی نام کی لڑکی کا تو آپ کیا بولوگے سریر ایوم آتما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سریر اور آتما پوری طریقے سے میرے وش میں کریے یہ منتر آپ کو رٹ لینا ہے یاد کر لینا ہے ایک سو آٹھ پر آپ کو یہ بولنا ہے آنکھ بند کر کے کئی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ پنڈی جی آنکھ کھول کے کر سکتے تو آپ انتردھیان کیسے کروگے انتردھیان اس کا چہرہ کرنا ہے سواتی نام کی کروڑوں لڑکیاں انڈیا میں جس کا وشی کرن کر رہے اس کے لاکھوں نام کے لوگ ہوگے آپ کس کا وشی کرن کر رہے ہو جس کا وشی کرن کر رہے ہو اس کا چہرہ انتردھیان رکھو جس سے آپ پیار کرتے ہو جو آپ کی پتنی ہے جو آپ کا پتی ہے جس کا وشی کرن کر رہے ہو اس کا آنکھ بند کر کے منتر بولتے ہوئے چہرہ انتردھیان کرو جتنا آپ انتردھیان کروگے اتنا پرول اثر ہوگا ٹھیک ہے اس کے پسچا جب آپ نے 108 پر اسے بول لیا تب آپ کو اسے جلانا ہے ترنت جلانا ہے 12 سے 12.5 کے بیچ یہ کام ہو جانا چاہیے جلانے کے بعد جو اس کی راکھ بنے گی دھان سے دیکھ لیجئے یہ ہم practical اسی لیے کر کے بتاتے ہیں تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو کیونکہ یہ کام ہے تنتر منتر کا اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو confidence نہیں آتا ہے یہ کام کرنے کا یہ اپائی کرنے کا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے گلتی ہو سکتی ہے تو ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں سائنس تاکہ گرو جنوں سے آپ سلا لے سکتے ہو تو یہ جو راکھ بچی ہے اس راکھ کو آپ کو راتری میں ہی اپنے مستق پہ جیسے آپ نے یہ ایسے لیا اور اسے اپنے مستق پہ لگا لینا اور اپنی چھاتی پہ لگا لینا یہ آپ کو پوری راکھ لگا لینی ہے اور اگر تھوڑا بہت اس میں بچے تو آپ کو اگلے دن پیپل کے پیڑ میں ڈالنا ہے تنتر ویدیا کا کام ہے اسی لئے کپڑا بچھا کر کیا جاتا ہے جو ابھیمنتری چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر بکھرنی نہیں چاہیے نہیں تو دکت ہوتی ہے تو اسی لئے آپ کو بتایا کہ اگر تھوڑا بہت یہ جو آپ جس پاتر میں اسے رکھو اسے اچھے طریقے سے دھولینا اور جو پانی بچے اس کو پیپل کے پیڑ میں ڈال دینا یعنی ابھیمنتری چیز کا جو بھی احساس ہے پیپل کے پیڑ میں اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ راکھ جو بنیے اس کو آپ کو مستق پہ لگا کے سونا ہے رات میں اور چھاتی پہ لگا کے سونا ہے یہ اپائے رات میں آپ نے کر لیا صبح اٹھ کر آپ چاہے نہاؤد ہو یا پھر مہاد ہو سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صبح کے بعد بھی راکھ آپ کے مستق پہ لگی رہنی چاہیے یعنی یہ صرف رات میں لگی رہنی چاہیے پوری رات آپ کے چھاتی پہ اور آپ کے مستق پہ یہ راکھ لگی رہنی چاہیے اس سے کیا ہوگا جو آکرشن آپ جس منتر سے آپ یہ کر رہے ہو وہ آکرشن آپ کے اندر آئے گا سامنے والے کو جو کوالیٹی چاہیے آپ کے اندر جو وہ کوالیٹی سوچتا ہے کہ اس کے ساتھی میں اس کے پریمی میں کیا کوالیٹی ہونی چاہیے وہ انعیاسی آپ کے اوپر محسوس کرے گا آپ کو دیکھتے ہی اس کے من میں یہ آئے گا کہ یہ میرے لیے ہی بنا ہے جیگہ تو آکرشن وشی کرن بہت پاورفل ہوتا ہے آپ کی پریجنس بہت پاورفل بنا دیتا ہے اس کے بعد آپ کو دوسرے دن بھی یہی کرنا ہے مان لیجیے آپ نے رویوار کو کیا تو آپ کو سومبار آتری کو یہی کرنا بارہ سے ساڑھے بارہ کے بیچ آپ کو دوبارہ ایک آگج لینا ہے منتر وہی لکھنا ہے وہی منتر آپ کو دوبارہ سیدھے ہاتھ میں لے کے بولنا ہے اور پھر جلا کے اسے دوسرے دن بھی مستق اور چھاتی پر لگا کر سونا ہے ایسا آپ کو کنٹینیو گیارہ دنوں تک کرنا ہے گیارہ دنوں کے بھیتر بھیتر آپ دیکھو گے کہ سامنے والے کا جو آپ کے پرتی جو ویوہار تھا وہ پوری طریقے سے چینج ہو گیا ہے اس کو جو کوالیٹی چاہیے تھی وہ کوالیٹی آپ میں اسے نجر آنی لگی ہے اور وہ آپ کی طرف دوڑا چلا رہا کھینچا چلا رہا ہے یہی طاقت ہوتی ہے آکرسن وشی کرنے کی یعنی آپ نے اپنے اندر اتنی کوالیٹیز بنا لی کہ آپ کو اس سے بات کرنے کی بجورت نہیں ہے وہ انعیاسی آپ کے اوپر آکرشت ہوگا باقی اگر آپ کو کونفیڈنس نہیں آتا ہے گلتی نہیں ہونی چاہیے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کیونکہ منتر وغیرہ بہت کٹھن ہوتے ہیں اور یہ جو پرکریہ ہوتی ہے اس کو پورا جھانسے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کونفیڈنس نہیں ہے تو آپ ہم سے سلاہ لے سکتے ہیں باقی ویدھی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو استویست کر رکھا ہو اور انگینا توپائوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے جیجک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا اور اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گبرانے کی جرت نہیں ہے ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے ماتا دی مطروں ماترانی سب کا بھلا کریں سب کی منوں کا امنہ پوری ہو مطروں اگر آپ بھی ماترانی کو مانتے ہوں تو کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہی سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوٹی سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جھوٹ جائیں گے جائے ماتا دی